اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں آپ کو میں ایک ایسے کوئن کی مائننگ سے مطلق گائیڈ کرنے جا رہا ہوں جس کے لیے نہ تو آپ کو ایکسپینسیو گرافک کارڈ خریدنے کی ضرورت ہے نہ ہی آپ کو باہر سے اسکس وغیرہ منگوانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی آپ کو یہ گرافک کارڈ والے اور اسک ہارڈویرز کو رن کرنے کے لیے بہت زیادہ بجلی کی ضرورت ہے میں بات کر رہا ہوں ہیلیم نیٹورک ہیلیم بلوکچین کی مائننگ سے مطلق اس وقت اگر آپ کو میری سکرین نظر آ رہی ہے تو اس وقت میں ہیلیم ڈاٹ کام ویب سائٹ کے اوپر ہوں یہ ہیلیم بلکل نئے قسم کی بلوکچین ہے بلکل نئی ٹیکنالوجی ہے اس کو میں بعد میں ڈسکس کروں گا لیکن آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑا میں یہ کلیر کرتا چلوں کیونکہ پچھلے کچھ دنوں میں میں نے اپنے چینل پر کچھ پیڈ ریویوز دی ہیں ڈیفرنٹ قسم کے کوئنس کے ان میں سے کچھ ایسے کوئنس تھے جن کے اوپر میری اپنی انویسمنٹ بھی تھی اور کچھ ایسے کوئنس ہیں شٹ کوئنس اور میم کوئنس جن کو میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو انویسمنٹ نہیں کرنے چاہیے وہ بھی پروجیکٹ میرے چینل پر پر موٹ ہوتے نظر آئے ہیں اور آپ میں سے کچھ میمبرز نے اس کے اوپر اعتراض کیا ہے آپ کا اعتراض بالکل جائز بنتا ہے اب یہ پیڈ پروجیکٹس ہیں یہ پیڈ پروجیکٹس ایکچولی میری پوری کمیونٹی میمبرز کے لیے نہیں ہیں میری کمیونٹی میمبرز کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کے شارٹ کٹس میں انٹرسیڈ ہیں ان کو ایسے پروگرامز چاہیے جن کے اوپر وہ چاہتے ہیں تھوڑا بہت ریسرچ کر کے رسک لے کے وہ ریوارڈ لیں کیونکہ رسک is equal to maximum ریوارڈ تو جو لوگ اس طرح کا رسک لینا چاہتے ہیں یہ ان کے لئے یہ ویڈیوز ہیں خیر اب آتے ہیں ہیلیم کی طرف اس وقت میں ہیلیم کی ویب سیٹ کے اوپر ہوں اور اس وقت توپ پہ آپ کو مائن کا ایک بٹن نظر آ رہا ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو ہیلیم کی یہ سارا جو مائننگ کا پیج ہے وہ نظر آجے گا اور یہاں پہ سکرین پہ آپ کو کچھ راؤٹر وغیرہ نظر آ رہے ہیں ایکچولی ہیلیم بلکل ایک ڈیفرنٹ بلوکچین ہے جس میں جو ان کا جو کنسنسس سسٹم ہے وہ پروف آف کوریج ہے پروف آف کوریج ہے ایکچولی یوں سمجھ لیں کہ اڈوانس بلوکچین ٹیکنالوجی کے کنسنسس سسٹم ہے جو ہم نے کرپٹوکرنسی کا سٹار دیکھا وہ پروف آف ورک تھا پروف آف ورک سے انسان جو ٹیکنالوجی ہے وہ ڈویلپ ہوگی ہوگی پروف آف سٹیک پہ پھر پروف آف سٹیک سے آگے پروف آف سٹوریج پہ جو کہ چیا نیٹ ورک کے اوپر ہے اسی طرح یہ پروف آف کوریج بلکل نیا قسم کا کنسنسس سسٹم ڈویلپ کی ہے اس ہیلیم نیٹ ورک میں یہ ایکچولی ہے کیا آپ نے جتنی آئیوٹی ڈیوائسیز ہیں اب آئیوٹی ڈیوائسیز کیا ہوتی ہیں انٹرنیٹ آف ٹھنگز اب ہمارے پاکستان میں تو اس کا اتنا رجحان نہیں ہے لیکن آپ نے ایک سر موویز میں دیکھا ہوگا کہ جب کبھی گاڑی کسی گیراج کے پاس جاتی ہے تو گیراج کا دروازہ آٹومیٹک اوپن ہو جاتا ہے گاڑی جب چلے جاتی ہے دروازہ آٹومیٹک بند ہو جاتا ہے یہ ایک سر موویز میں آپ نے اس طرح کے سین بھی دیکھے ہوں گے کہ جب کبھی گاڑی کوئی پارکنگ کی طرف جاتی ہے تو وہاں پہ ایک ساؤنڈ سسٹم آتا ہے کہ فلان لائن پہ پارکنگ سپیس ہے وہاں پہ جا کے گاڑی پارک کر دیں یہ جو ساری چیزیں آٹومیشنز ہیں سینسرز کے ذریعے وائ فائی کے ذریعے ساؤنڈ سسٹم کے ذریعے یہ جو آٹومیٹک سسٹم ہے ان کو انٹرنیٹ آف ٹھنگز بولتے ہیں تو یہ جو ہیلیم نیٹ ورک ہے یہ ایکچولی ان ڈیوائیسز کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ایک ہارٹ سپارٹ کا ایک نیٹ ورک کریٹ کرنا چاہتے ہیں پوری دنیا میں کہ جہاں پہ یہ انٹرنیٹ آف ٹھنگز سے ریلیٹڈ جو ڈیوائیسز ہیں جو کہ آنے والے وقتوں میں ہر گھر میں اس طرح کے سینسرز اس طرح کی ڈیوائیسز ہوں گی یعنی مستقبل میں سارا ہے ہی آئیوٹیز کا دور تو اس وقت یہ جو ہیلیم جو نیٹ ورک ہے ان کی بہت زیادہ ورث ہو سکتی ہے اب یہ کرتے کہاں یہ جو راوٹر ہے اپنے مائننگ کے لیے کوئی سیٹ اپ مشین وغیرہ نہیں لگانی یہ راوٹر آپ نے بائی کرنا ہے جو کہ آگے جا کے میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے آپ نے بائی کرنا ہے یہ راوٹر ایچولی ایسے ہی جیسے ہمارے گھروں میں وائی فائی راوٹر ہوتے ہیں اسی طرح کہ یہ ہارٹ سپارٹ راوٹر ہوتے ہیں یہ آپ نے بائی کرنا ہے اور گھر میں آپ نے ان کو انٹرنیٹ کے ساتھ پلگ کر دینا ہے یہ جو الیکٹری سیٹی ہے تقریباً پانچ چھ وارڈ کا ایک جو گھر میں عام راوٹر جو جتنی بجلی لیتا ہے اتنی بجلی لے گا آپ نے اس کو پلگ کر دینا ہے اور اس کے بعد یہ جگہ جگہ جہاں جہاں ہارٹ سپارٹ سوئیں گے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے ریڈیو فریکوینسی کے ذریعے سوری انٹرنیٹ نہیں ریڈیو فریکوینسی جو ریڈیو ویوز ہیں ان کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں گے اور نیکٹ ورک اس طرح یہ ڈویلپ ہوگا اور یہ مائننگ ہوگی اس طرح اچھا اب یہ آپ نے بائی کہاں سے کرنی ہے ڈیوائس یہ نیچے انہی کی ویب سائٹ کے اوپر یہ تین چار کمپنی ہیں جن کے ساتھ ان کا کانٹریکٹ ہے یہ مزید اور کمپنیز کے ساتھ بھی کانٹریکٹ کر رہے ہیں یہ نیبرا کمپنی ہیں آؤڈور آپ نے ہارٹ سپارٹ لگانا ہے یا انڈور لگانا ہے دونوں کے لئے سیپرٹ ہے اسی طرح باب کیٹ ہے پھر یہ تین چار اور اس طرح کے یہ جو ہارٹ سپارٹ ہیں بائنگ کرنے کی کمپنیز ہیں کلک کریں اور وہاں پہ آپ آرڈر کر سکتے ہیں اچھا اب اس میں ارننگ کیسے ہو سکتی ہے پہلے تو آپ کے ذہن میں یہ کوئیسن آئے گا ارننگ یہ نیچے اگر آپ آئیں تھوڑا ساتھ تو یہ تین قسم کے چیزیں ہیں جن کے ذریعے ارننگ ہو سکتی ہے سب سے پہلا ہے پروف آف ورک پروف آف ورک کیا ہوتا ہے کہ ہر راوٹر جب آپ ہارٹ سپارٹ اپنے گھر میں لگائیں گے یا آفیس میں لگائیں گے ونڈو کے اوپر تو آپ کا راوٹر دوسرے جو ہارٹ سپارٹ ہیں ان کی ویریفکیشن کر رہا ہوگا یعنی جب ہارٹ سپارٹ ایک دوسرے کی لوکیشن کی ویریفکیشن کر رہے ہوں گے تو اس دوران بھی ان کو ارننگ ملے گی وہ ریوارڈ ان کو ملے گا وہ سسٹم ان کو پہ کرے گا تو اس کو پروف آف کوریز بولتے ہیں دوسرا ریلے ڈیٹا جتنے چیلنجز وغیرہ ہوئیں گے اب یہ چیلنجز کیا ہوتے ہیں جتنا بھی آئی او ٹی سے متعلق ڈیٹا انفرمیشن ہوگی جو ایک راوٹر سے آپ نے دوسرے راوٹر پہ پہنچانی ہے دوسرا راوٹر تیسرے راوٹر یا ہارٹ سپارٹ پہ پہنچائے گا یہ جو سارا ریلے آف ڈیٹا اس کو ٹرانسمیشن بولتے ہیں یہ چیلنجز یہ جو ساری انفرمیشن ہے ہیلیم کی زبان میں اس کو چیلنجز بولتے ہیں یہ جتنے چیلنجز آپ کا راوٹر آپ کا ہارٹ سپارٹ ٹرانسمیٹ کرے گا اس ٹرانسمیشن کے اوپر بھی آپ کا ہارٹ سپارٹ جو ہے وہ ارننگ کرے گا اس کے ساتھ ساتھ جب لاسٹ میں تیسرا جو ہے وہ کنسنسس گروپ ہے کہ جتنا ٹرانسیکشنز ہوں گی یا جتنا ڈیٹا کی کنفرمیشن ہوگی اس کے لیے کنسنسس گروپ بنے گا آپ کا اگر ہارٹ سپارٹ اس کنسنسس گروپ کا حصہ ہوگا جو کہ رینڈوملی سیلیکٹ ہوگا تو اگر آپ بھی کنسنسس سسٹم میں آپ کا ہارٹ سپارٹ اینٹر ہوگا تو اس میں بھی آپ کو ریوارڈ ملے گا اب ریوارڈ کی نیچے انہوں نے تھوڑی بہت ڈیٹیل دی ہوئی ہے یہ دیکھیں چیلنجر اگر آپ کا ہارٹ سپارٹ ایز ای چیلنجر چیلنج جنریٹ کر رہے ہیں تو اس کے اوپر کتنی پرسنٹیج ہے وہ لکھی ہوئی ہے اگر آپ کا ہارٹ سپارٹ پروف آف کوریج میں پارٹی سپیٹ کر رہے ہیں تو اس کا کتنی پرسنٹیج آپ کو ملے گی یہ ساری پرسنٹیج وغیرہ لکھی ہوئی ہے اور یہاں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ کا ہارٹ سپارٹ ایٹ ایٹ ٹائم کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی رول لازمی ادا کر رہا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جب ہارٹ سپارٹ لگا ہوا ہے تو وہ ہر وقت آپ کے لیے مائننگ کر رہا ہے ہر وقت آپ کے لیے ارنگ جنریٹ کر رہا ہے مزید آپ نے اس پروجیکٹ کو سٹڈی کرنا ہے تو اس کے لیے ٹاپ پہ ڈاکس کا بٹن اس کے اوپر کلک کریں تو ان کا وکی پیڈیا کی طرح کا پیج آ جائے گا جس کے اندر آپ سارے اس ہیلیم نیٹورک کو ان کی بلوکچین کو انڈسٹینڈ کر سکتے ہیں مائننگ کو پروپرلی انڈسٹینڈ کر سکتے ہیں لیکن اب آپ کے ذہن میں یہ کوئیسن ہوگا کہ یار اگر یہ میں راوٹر لگاتا ہوں پہلے نمبر پہ تو راوٹر کی پرائیس کیا ہے میرا خیال ہے اون ایوریج راوٹر کی پرائیس چار سو پانچ سو ڈالر کی رینج میں ہے اگر آپ مانگوا لیتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ کوئیسن آتا ہے کہ یار میں کتنی ارننگ منتھلی کر سکتا ہوں تو میں نے ایک بندہ ہے ایک ہارٹ سپوٹ والا ہے یہ دیکھیں یونائٹی سٹیٹ میں اس کا سیٹ اپ لگا ہوئے ہارٹ سپوٹ اس کی میں نے ڈیٹا نکالا ہے یہ دیکھیں سارا یہ ریوارڈز کے اوپر آپ کلک کریں اچھا یہاں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ کسی بھی بندے کے ہارٹ سپوٹ کے اوپر کلک کر کے اس کی ارننگ چیک کر سکتے ہیں کہ اس نے کتنی ارننگ کی ہے اس وقت میں اس کی ارننگ چیک کر رہا ہوں پچھلے چوبیس گھنٹے میں جو اس نے ایچ این ٹی مائن کیا ہے اچھا یہ میں آپ کو بتانا سٹارڈ میں بول گیا کہ ہیلیم جو ہے جب ایتھیریم آپ مائن کرتے ہیں تو آپ کو ریوارڈ کے طور پر ایتھ ملتا ہے بی ٹی سی مائن کرتے ہیں تو آپ کو بی ٹی سی ملتا ہے اسی طرح جب آپ ہیلیم کی مائننگ میں پارٹسپیٹ کرتے ہیں تو آپ کو ایچ این ٹی ٹوکن ملتا ہے تو پچھلے چوبیس گھنٹے میں اس راوٹر والے نے اس ہارٹ سپوٹ والے نے 1.54 ایچ این ٹی این کیا ہے اگر اس کی پرائس دیکھی جائے کوئن مارکٹ کیاب میں تو ایک ہیلیم یعنی ایچ این ٹی ٹوکن کی پرائس تقریباً 12 ڈالر 67 سینٹ ہے اور اگر ہم منتلی بات کریں تو اس نے پچھلے 30 ڈیز میں 98.6 36 ایچ این ٹی این کی ہیں اب میں 98.36 کو 12 ڈالر کے ساتھ ملٹی پلائے کرتا ہوں تو تقریباً 1180 ڈالر اس نے این کی ہیں ایک ماہ کے اندر یعنی اگر 500 ڈالر کی اس نے وہ ہارٹ سپوٹ بائے کی ہے تو تقریباً جتنے کی اس نے ہارٹ سپوٹ بائے کی ہے ایک ماہ کے اندر اندر اس کی ارننگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا اچھا آگے اس بڑھنے سے پہلے میں تھوڑی سی آپ کو ٹپس یہاں پہ شیئر کرتا جاؤں ہیلیوم کے نیٹ ورک میں مائننگ کے سسٹم میں دوسری مائننگ سسٹم میں تو یہ ہوتا ہے نا جتنی زیادہ مائننرز آتے جاتے ہیں اتنی ڈیفیکلٹی لیول بڑھتا جاتا ہے ہیلیوم میں بلکل ڈیفرنٹ سین ہے اب جتنے زیادہ سیچوریٹڈ آپ کے ہارٹ سپوٹ کا نیٹ ورک ہوگا یعنی آپ کے ایریا میں جتنے زیادہ ہارٹ سپوٹ لگے ہوں گے اتنی زیادہ آپ کی ارننگ ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہارٹ سپوٹ جتنی زیادہ ایک دوسرے کی ویریفیکیشن کریں گے جتنا زیادہ ڈیٹا ٹرانسمنٹ کریں گے جتنا زیادہ وہ ریڈیو ویوز کی مطلب اس کی ویٹنس وغیرہ کریں گے جتنی یہ سارا رول ادا کریں گے اتنی زیادہ ارننگ کے چانسز ہوں گے تو آپ نے یہ جو میری ویڈیو ہے جتنے آپ کے مہمان ہیں جتنے رشتہ دار ہیں جو آپ کے ایریا کے اندر دو صحباب رہتے ہیں سب کے ساتھ شیئر کرنی ہے سب کو اپنے کنونس کرنا ہے کہ بھائی سب مل کے یہ سسٹم لگاتے ہیں اور جب سب مل کے لگائیں گے تو اس سے سب کا فائدہ ہوگا جتنے زیادہ دنس جتنا زیادہ سیچوریٹڈ ہوگا یہ سارا نیٹ ورک اتنی زیادہ ارننگ کے چانسز ہے اچھا اب پاکستان میں اب میں کوریز کی طرف آتا ہوں اگر آپ مائننگ کی پیش کی طرف جائیں تو یہ سب سے اوپر یہاں پہ یہ دیکھیں ویو نیٹ ورک میپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ والا پیش کھل جائے گا یہ پوری دنیا میں جو ان کے ہارٹ سپارڈ لگے ہوئے ہیں یہ ہارٹ سپارڈ کا سارا ڈیٹا ہے اب میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی اس طرح کا ہارٹ سپارڈ لگے یا نہیں یہ میں نے میپ کھول ہے ہمارا یہ انڈیا کا میپ ہے انڈیا میں تو مجھے ہارٹ سپارڈ نظر آ رہے ہیں چار پانچ لیکن پاکستان میں ایک بھی ہارٹ سپارڈ نہیں ہے تو اگر آپ چاہیں تو آپ اس طرح ہیلیوم کے ہارٹ سپارڈ کو آرڈر کر کے اور کوشش کریں کہ کمیونٹی بن کے آپ انویسٹمنٹ کریں کہ آپ کے لیے یہ ویڈیو ایک فوڈ فر تھارٹ ہوگا آپ اس کے اوپر مزید ریسرچ کریں جتنا زیادہ اس کو سٹڈی کریں گے اتنا زیادہ اس کے اندر پوٹنچل ہے آپ کو ارنگ دینے کا اگلی ویڈیو تک لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ